آپ دیکھ رہے ہیں انڈارک راج کمار کے ساتھ تو چلیے پڑھتے ہیں آج کی کہانی کی اور دوستو کہا جاتا ہے کہ منصر کے علاوہ اس دردی پر کچھ حیوانیت کی طاقتوں کی موجودگی ہوتی ہے مگر وگیان ان باتوں کو بلکل نہیں مانتا لیکن اصلیت یہ بھی ہے کہ وگیان کئی سارے رہشو کو سلجا پانے میں اب تک سفل بھی نہیں رہا ہے کھر ایک ایسی گھٹنا جس کو بھلے ہی وگیان نہیں مانتی لیکن میرا دوست راج جس کے ساتھ یہ خوفنا قصہ ہوا اپنے یوہاپن کی وجہ سے بہر رو جانا ہی کچھ عجیب عجیب حرکتیں کرتا رہتا لیکن پراکرتک چیزوں سے چھیڑ کھانی کرنا کسی کو بھی صوبہ نہیں دیتا اسے کیا پتا تھا کہ اس کی یہ حرکت اس کے اوپر کس قدر بھاری پڑھنے والی ہے شام کا سمیہ تھا اور سورج پورپ سے پچھم تک کا اپنا سفر پورا کر چکا تھا اور اب باری تھی چاند کی جو اس مہین اندھیرے میں چمکتا وہ دکھائی پڑھ رہا تھا لیکن راج کا کھراپاتی دماغ آج اس باری والے گاؤں کی طرف تھا جس کے بارے میں لوگوں کی دوارہ کچھ انسونی باتوں کو زہر کیا جاتا تھا ہمارے گاؤں کے لوگ اس گاؤں کو پورے طریقے سے ہانٹیٹ قرار دیتے تھے لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں گی اس کا یوہا خون کہاں ان چیزوں پر بسواس کرنے والا تھا بحشنیوار کی رات اپنی انوہا کار کو لے کر اس گاؤں کے اندھی بسواس کو مٹانے کے ارادے سے نکل پڑا بچپن سے کھاندانی پریوار میں پلا یہاں لڑکا صرف کچھ دنوں کے لیے گاؤں آیا ہوا تھا اور گاؤں میں وہ اکثر ہی وہاں کی چیزوں سے چھٹ چھٹ کرتا جیسے کنکالوں کو لات سے کچلنا پیپل کے پیڑ سے دھاگی کو کھولنا اور بقائطہ ان چیزوں کو انجام دینا ایک سمیں کی بات ہے کہ رات کے لگ پک آٹھ بج رہے تھے رات ہونے کے باجود بہت گرمی پڑ رہے تھی اس نے اپنی گاڑی شٹارٹ کی اور اپنے دوست سچین کے ساتھ اس باڑی والے گاؤں کی طرف چل پڑا یہ گاؤں جو بھوت بریت کا اڈہ بھی مانا جاتا تھا سچین اس بات سے انجان تھا کہ اس وقت سفر کرتے ہوئے کس جگہ پر جانے کی ہماکت کرنے والا ہے راج نے اسے بس ایک پارٹی کا بہانہ دے کر اپنے ساتھ چلنے کو راجی کیا تھا پھر دونوں ترندے اپنے گاؤں سے نکل پڑے اور گاؤں سے نکلتے وقت لوگوں کی تھوڑی بہت حل چل دکھائی پڑ رہے تھی لیکن جب آدھے گھنٹے تک کا سفر بھی تھا تب جا کر ایک گہری سنناٹے نے اپنا راج جمانہ شروع کر دیا اور ساتھی ساتھ سچین کی دل کی دھڑکنے بھی اب تیج ہونے لگیں کیونکہ اس نے دیکھا کہ گاڑی اسی دیسا کی طرف چل رہی تھی جہاں بھوتوں کی موجودگی کا آبھاس ہوتا ہے تب ہی اس نے راج سے کہا بھائی یہ راستہ ہمارے لئے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس راستے سے گزنے کی ہماکت نہیں کرنی چاہئے لیکن آج راج کا اتیس سے ہی اس گاؤں کو غلط ثابت کرنے کا تھا بہت دکھانا چاہتا تھا کہ اس گاؤں کے اندر ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے جیسا کی گاؤں والوں نے اس گاؤں کے بارے میں افواہ فیلا رکھی ہے لیکن جیسے ہی کار اس گاؤں کے جشت پڑھنے والے راستے پر پہنچی تو سچن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کے ہاتھ اتنی گرمی کے ہونے کے باوجود بھی بری طرح سے کانپ رہے تھے لیکن راج کو مانو ان چیزوں سے کوئی فرقی نہیں پڑا وہ اپنے چہرے پر مند مند مسکراہت دیتے ہوئے آرام سے ڈرائف کر رہا تھا ابھی وہے اس گاؤں کے اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ سچن بہت زور زور سے چیکھنے لگا اور یہیں اترنے کی وہ جت کرنے لگا لیکن راج کہاں اس کی بات ماننے والا تھا اسے تو اپنی موت کو گلے لگانا تھا یہاں جن راج انت میں اس گاؤں کے اندر داخل ہو ہی گیا تو اس نے پائے کہ گاؤں ایک دم ویران پڑا ہوا تھا چاروں طرف کسی بھی چیز کی چونچاہت نہیں تھی دیکھنے میں گاؤں کسی سمسان کا دوسرا حصہ لگ رہا تھا راج نے سچن سمیت گاڑ کو ایک جگہ پر روک دیا جو سائد سے اس گاؤں کی بیچ کا گیندر تھا کسی کے قدم پڑکنے کی آواز سنتے ہی دونوں کے کان کھڑے ہو گئے لیکن انہیں اس طرف سے کوئی بھی اپنی طرف آتا ہوا نہیں دکھا کچھ پل بعد ہی ان آوازوں کا آنا بھی اب بند ہو گیا تھا لیکن سچن کے رومٹے ابھی کھڑے ہو چکے تھے اس کے سریر میں ایک سنسنی دوڑ گئی اور وہے گاری میں ہی بیٹھا رہا تب ہی راج بول پڑا کوئی بھوت آتما نہیں ہے یہ سب تم لوگوں کا وہمیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا راج اس بات سے انجان تھا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے اور جیسے ہی راج کو کسی کے سانس لینے کی آواز سنائے دی تو پہلے تو اسے لگا کی سائد سچنی ہوگا تھنڈے اور سوہاونے ہاتھ محسوس ہوئے لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے پائے کی وہاں کسی بھی انسان کا نام و نسان نہیں تھا یہ دیکھ کر اب وہ تو ایک پل کے لیے چونکسا گیا کیونکہ اسے اپنا دوست سچن بھی کار میں دکھائی نہیں دیا اس نے اسے ہر جگہ پر ڈھونڈنے کی گوشش کی لیکن اس کا کوئی اتا پتا نہیں تھا اور اسی سنناٹے میں دوبی منحوس رات میں کسی کے زور زور سے چیکنے کی آواز راج کی کانوں میں پڑی راج اس راج کو بھلے بات ہی جانتا تھا کہ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے چہیتے دوست سچن کی ہی تھی اور وہے آواز خندر پڑی اسی بابڑی کے اندر سے آ رہی تھی جو ایک دم ویران تھی کنکر اور پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چاروں طرف نظر آ رہی تھی اور اب یہ آواز کافی درد سے بھری لگ رہی تھی راج چلدی سے اس بابڑی کے پاس پہنچ گیا مگر اس کا پیر کسی چیز کے اندر دھس گیا چس بجے سے اس کا پیر تھوڑا چھلسا گیا لیکن جب اس نے نیچے دیکھا تو اس نے پائے گی اس کے پیر کسی گڑھے کے اندر نہیں بلکہ کٹے ہوئے ہاتھ کے اندر فسا ہوا تھا اور اسے آج پہلی بار بہت بریت پساج انچو جو پر بسواس ہونے لگا اور اب اسے پستاوا ہونے لگا کہ آگر کیوں وہ اس جگہ پر آیا تب ہی اس کی نجر اپنے دوست پر پڑے جو فانسی کھا کر ایک برگت کے پیڑ کے اوپر لٹکا ہوا تھا اب راج پورا اندر سے ٹوٹ چکا تھا وہ ہے بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا یہ امید لے کر کہ سائد ابھی بھی اس کی سانسیں چل رہی ہوں گی اور جب وہ ہے اس کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا گی اس کی آنکھیں چڑھ چکی تھی اور اسی وقت اسے اپنے دوست کی آواز سنائے دینے لگی اور پھر جب وہ ہے پیچھے پلٹا تو اس کے ہوشی اڑ گئے کیونکہ اس نے پائے کی اس کا دوست گاڑی کے بلکل قریب کھڑا تھا ابھی وہ ہے اس طرف دیج گتی کے ساتھ بھاگ نہیں والا تھا کہ اسے پیچھے سے آواز آئی تو میں نے اس جگہ پر آ کر اچھا نہیں کیا اور پھر جب وہ ہے پیچھے پلٹا تو اس نے دیکھا کی سچن کے روپ میں دیکھنے والا اس آدمی کا روپ کی طرف بن چکا تھا ایسا لگ رہا تھا مانو اس نے کئی سالوں سے کھانا ہی نہیں کھایا ہو تب ہی اس نے ترنتی دوڑ لگائی لیکن ہسنے کی آواز سے وہاں کا پورا سنناٹا آنے والے بہنک دوفان کا سنکیت دے رہا تھا اور اب راج اپنی کار کے پاس پہنچا تب اسے زوردار کا جھٹکا لگا کیونکہ وہاں پر اس کا دوست سچن موجود ہی نہیں تھا تب ہی اسے ایک زوردار کا جھٹکا لگا اب اس کا دماغی گھوم گیا کہ آکر ہو کیا رہا ہے مگر اس بار کا نجارہ کسی بھی انسان کو اندر تک جھنگجور دینے میں قائم تھا کیونکہ جب اسے پائلو کی آواز سنائے دینے لگی تو اس کی نجر اپنی گاڑی پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ کار کے اوپر الٹے پیرو کی ایک عورت بیٹھ ہوئی تھی اس کے بلکل بھگل والی جگہ پر اس کا دوست سچن بیٹھا ہوا تھا جس کا پورا صلیر پسینی کے مارے تربتر ہوتا جا رہا تھا سچن کا موں پورا لال ہو چکا تھا مانو اس عورت نے جان بوجھ کر اسے اپنے بھگل میں بیٹھا کر رکھا ہو اب راج در اور خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگا اس کا گلہ سوک چکا تھا آسمان کے کالے کالے بادل اس درشی کو اور بھی دراؤنہ بنا رہے تھے اور راج کو سمجھی نہیں آ رہا تھا کہ ایسی حالت میں ایک انسان کو پوری طاقت سے بچاؤ ہے تو ایسا کونسا اپائے کرنا ہے جس کی وجہ سے اس کی جان بچ سکے ویہ تورنتی پیچھے ہٹا اور جب بھاگنے کی فیراک میں تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دوست کا ماسوم اور در سے سکڑا ہوا چہرہ ایک حلکی مسکرہت کے روپ میں اب بدلنے لگا اور دھیرے دھیرے ایک بار پھر اس کے دوست جیسے دیکھنے والے اس بہروپیہ کا روپ بدلنے لگا تھا جو کسی جانور جیسے دکھائی پڑ رہا تھا وہ تورنتی اپنے قدموں کے سہارے پیچھے کی طرف بڑھنے لگا اور اس گاؤں سے بہان نکلنے کے صرف دو ہی راستے بچے ہوئے تھے ایک جو گاؤں کے پسچم دسا کی طرف تھا اور دوسرا جو اتر دسا میں تھا لیکن وہے راستہ یہاں سے کافی دوری پر تھا اور وہاں تک پہنچنا اتنا چلدی آسان بھی نہیں تھا مگر وہے اپنے قدموں پر بسواس چتا دوئے پسچم کی اور بھاگنے لگا اب راستہ کافی سومسان تھا لیکن اسے ایک چندہ جو مانیمن کھائے جا رہی تھی کہ آگر اس کا دوست اس وقت کس حال میں ہوگا اور وہے اسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے اب اس کے قدم چاہاں کر بھی آگے نہیں پڑ پائے کیونکہ اب اسے اپنے دوست کی فکر ہونے لگی جس بجے سے وہے اپنے نرنے کو توڑتے ہوئے واپس گاؤں کی اور مڑا اور پھر سے اپنے دوست کی تلاس میں نکل پڑا لیکن یہ ہے اس کی بڑی بھول بھی ثابت ہو سکتی تھی مگر اس نے اس وقت خوف کی کوئی چندہ نہیں کی اور وہ اپنے دوست کی تلاس میں ایک بار پھر اس بابڑی کے قریب پہنچ گیا جہاں پر اس نے پہلے بھی بہتوں سے سامنا کیا تھا لیکن سب سے پہلے اس کے سامنے ایک بہدی بڑا رہ سے تھا اسے کسی بھی طرح سے اپنے دوست کی پہچان کرنی تھی ورنہ وہے بری طاقتیں اسے اپنے جال میں آسانی سے فسا سکتی تھی اس نے جہاں تک سنا تھا کہ جب تک اس بابڑی کے پریتوں کی آنکھوں میں ہم کھو نہیں جاتے تب تک وہے انسان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے کیونکہ ان کی اصلی طاقت کسی بھی انسان کو اپنے جال میں فسانے کی قابلیت رکھتی ہے اور ان کا رہش سے صرف ان کی آنکھوں میں چھپا ہوا ہے راج پورا دھیان میں رکھتے ہوئے واپس اسی بابڑی کے اندر تاخل ہوا پہلے تو اس نے اپنے دوست کو کافی آواز لگائی لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا وہے ہتاس ہو کر وہیں ایک پتھر پر بیٹھ گیا تب ہی اسے اپنے سامنے کوئی چلتا ہوا دکھا وہے کوئی اور نہیں بلکہ اسی کا دوست سچن تھا سچن کا چہرہ ایموشنل لگ رہا تھا مانو وہے کسی دکھ کا سکار بن چکا ہو وہے چپ چاپ سے آ کر راج کے بگل میں بیٹھ گیا اتنا خوفناک سنناٹا مانوش سب کچھ ختم ہو چکا ہو راج پوری طرح سے حیران تھا اپنے دوست کی ایسی حرکتوں سے جو ڈر اور خوف میں دوبنے والا سکس اتنا سانت کیسے رہ سکتا ہے اور کالی رات کے مدراتی خوفناک ناجارے میں سچن اچانک سے بول پڑا بھائی جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ ورنہ یہ راکشش تمہارا بھی وہی حال کریں گے جو ان حیوانوں نے میرے ساتھ کیا انہوں نے مجھے رسی سے باندھ کر فانسی کے فندے پر لٹکا دیا ان حیوانوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے تمہیں ان بری آتماؤں کے قریب نہیں جانا ہے مگر اب تک راج کا شریر بہت بری طریقے سے ٹوٹ چکا تھا اور جب اس نے سچن کی طرف دیکھا تو اس نے پایا اب اس کا پورا شریر لہو لہان بن چکا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں سچن گوڑ بائی بولتے ہوئے وہاں سے قائب ہو گیا مگر اب راج کا دل پورے طریقے سے خندیت ہو چکا تھا بہت اس بات کو اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اگر وہ جلدی اس جگہ سے نہیں نکلا تو اس کا بھی وہی حال ہوگا جو اس کے دوست کا ہوا تھا بہت جلدی سے نکلنے کی فراق میں تھا مگر وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ یہ طاقتیں اسے ضرور روکنے کی کوسس کریں گی مگر اسے ان چیزوں پر بلکل بھی دھیان نہیں دینا ہے بہت اس بات کو ٹھان کر پیدل ہی راستے پر جانے لگا لیکن اسے ایسا لگ رہا تھا مانو کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے پورا پسینے سے لطپت بہت کسی طرح اس بابڑی سے نکلنے میں کامیاب ہوا لیکن اس دن سے اس کے دوست کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ اس کی ڈیٹ بوڈی کہاں پر چلی گئی لیکن دوستو آج بھی کہیں نہ کہیں بھے اپنے دوست کی موت کا قارن اپنے آپ کو ہی مانتا ہے جو کہیں نہ کہیں سچ بھی ہے تو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہے تب تک کے لئے بھائی and take care